ہم بہت ٹائم سے گھر میں بیٹھے ہوئے اور آن لائن کلاسوں سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سکول کھل جائے اور سکول میں ہم کھل جائے اور پڑھائی کھل جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سکول کھل جائے اور ہم گھر پر بیٹھے بیٹھے بہتے بور ہو گئے اور ہماری پڑھائی پر بہت اثر پڑ رہا ہے چاہتے ہیں کہ ہماری سکول کھل جائے اور ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں بھی اور کھلتے ہیں بھی میں چاہتی ہوں کہ ہمارا سکوچ سے کھل جائے اور تاکہ ہم اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں ان سال سے ہم گارو میں ہی ہے آن لائن کلاس سے اتنا نہیں ہو پا رہے لیکن کبھی نیٹ پرابلم ہو جاتی ہے کبھی نیٹ ہی باندھ ہو جاتا ہے اور کمیٹی کلاسز سٹارٹ ہو گئے تھے کچھ دن کے لیے لیکن وہ بھی باندھ ہو گئے اس سے ہماری ایڈکیشن بہت ویق ہو گئی ہے ہم سفر کر رہے ہیں بہت اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہماری ایڈکیشن کنٹینیوڈ ہے کیسے آپ پھر سے سکول کو آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی آن لائن کلاسز بغیر جو سکول گائی کے انیورانمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو ملے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں they don't cope up ہماری نائی کیور جائے سے بڑے کوئی گریجویشن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ان کی آن لائن پلاسز بغیر جو سکول گائی کے انیورانمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو ملے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں they don't cope up ہماری نائی کیور جائے سے بڑے کوئی گریجویشن کے بعد یا کدائل کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہ ھی چھوٹے بچے کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کو انیورانمنٹ ضروری ہوتا ہے سکول میں ان کو وہ انیورانمنٹ ملتا ہے ان کو فیس پیس اپنے یٹیچرز کو دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے وہ پڑھائی کرتے ہیں گر میں وہ مطلب جتنا بھی ہم نے دیکھا ہماری personal experience کے سابق ہمارے گر میں بچے ہیں they don't cope up ان کو پورا پتہ بھی نہیں ہو اور وہ اتنا serious بھی نہیں لیتے وہ پڑھائی کو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ schools open ہو جائے اور جو administration school کی ان کو مطلب necessary precautions اور necessary steps اور ان کو serious لینا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں how could they prevent from this disease plus ان کی جو essence and most important جو ان کی پڑھائی ہے وہ ان کو ملے online classes کی بات اگر کی جائے تو یہ بچوں کے لئے زیادہ fruitful نہیں ہے بچوں کا جو behavior ہے وہ change ہوتا جا رہا ہے بچے psychological effect ہو رہا ہے بچوں کے ایسا ہی پہ بڑا اثر پڑھ رہا ہے بہت سارے بچوں نے complete کی ہے کہ ان کی eyes میں دارت ہیں ان کی eyes میں آنسو آتے ہیں اور اگر بھی کہا چاہے تو student اور teacher کا جو bond ہے وہ کی بھی لیک ہو رہا ہے online classes کی وجہ سے کھا یہ بھی ایک اثر دیکھا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو concentration جو ہے وہ پڑھائی کی طرح بلکل نہیں ہوتا ہے teacher class میں ہوتا ہے یا teacher class دے رہا ہوتا ہے اور بچے کے ہمیں کوئی دھو رہا ہوتا ہے کوئی کھی رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے پیرنٹ سے گارڈین کو جو ہے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جو شاید ہر وقت پوسیبور نہیں ہے اور اس سب کی وجہ سے بچوں کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے بچوں اور پیرنٹس کا اب یہی بچوں اور پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ سکولز ری اوکن کے چاہے بہت سارے گائیڈ لائنس کے ساتھ تاکہ جو ان کی ایڈیوکیشن ہے وہ کنٹیگو رہا ہے